الحمد للہ وقت والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لیف صدری ویسیر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقہ قولی شفاعت کی کئی فلوسفیز گڑی گئی ہیں ان کے نام کی گئی ہے ہم کو پتا ہے ہم نے خود پڑھ رکھا ہے شفاعت کا پندہ گلستان اولیہ میں صفحہ نمبر آٹھ سے لے کے گیارہ تک میں ریاض احمد نے لکھا ہوا ہے کچھ اس طرح اس انداز میں شفاعت کا معاملہ کیا لکھا ہوا ہے کہ جب عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ لے اس جہاں فانی سے عالم جعویدانی میں تشریف لے گا ہے مطلب جب ان کا انتقال ہوا تو ایک بزر کو خواب میں آئے اور انہوں نے بتایا کہ جب مجھے قبر میں منکر نکیر آئے اور پوچھنے لگے من رب کا تمہارا رب کون ہے تو میں نے کہا کہ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ پہلے سلام کرتے ہیں اور مصافح کرتے ہیں تو ان لوگوں نے جب مصافح کیلئے ہاتھ بڑھایا منکر نکیر میں تو دونوں کا ہاتھ پکڑ لیا حضرت عبدالقادی جلانی لکھا ہوا ہے کہ دونوں کا ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ تم نے تخلیق آدم کے وقت اللہ تعالیٰ کے علمے سے اپنے علموں کو بڑا بتانے کی کوشش کیوں کی تھی یہ کہہ کر کہ اے اللہ تعالیٰ تو ایسی مخلوق بنا رہے جو زمین میں فساد بچا ہے اور یہ فساد کی نزبت تمام انسانوں کی طرف سے کیوں کی جب تک تمہیں سوال کا جواب نہیں دیتے ہو تو ہماری رہائی نہیں ہوگی تو منکر ناکیر حق کا بکہ رہ گئے اور پھر اس کے بعد وہ کہنا لگے کہ اے اللہ کے پیارے ہم کو چھوڑیے ہم اور فرشتوں سے جا کر پوچھ لیں کیونکہ سب نے یہ بات کری تھی تو سب سے پوچھنا ہوگا تو عبدالقادی جلانی رحمت اللہ نے ایک کو چھوڑا اور ایک کا ہاتھ پکڑے رہے اور اس فرشتے نے جا کے پوری عالمِ ملائکہ میں یہ بات بتائی تو فرشتے حق کا بکہ دنگ رہ گئے اور اپنے رب سے کچھ نے لگے کہ آپ کیسے نجات ملے گی کیسے چھوڑکارہ ملے گا تو اللہ تعالی نے کہا کہ جب تک میرا محبوب یعنی حضرت عبدالقادی جلانی رحمت اللہ علیہ جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تو معافی نہیں ہے تب اللہ تعالی کی طرف سے شفاعت کا اشارہ ہوا تو عبدالقادی جلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یا ربی اے میرے رب میرے مریدین کو بخش دے اور ان کو قبر کے سوال سے آزاد کر دے تو میں فرشتے کو قریہ کر سکتا ہوں تو اللہ تعالی نے کہا تمہاری دعا قبول کی جاتی ہے اور اللہ تعالی نے جب ان کے مریدین کی بخشش کی دعا قبول کر لی تب عبدالقادی جلانی نے فرشتے کا ہاتھ چھوڑا اب کئی سے بھی قابل قبول ہے یہ بات کیا ظاہر کر رہی ہے یہ بات یہ ظاہر کر رہی ہے کہ کوئی کوئی اللہ کو مجبور کر سکتا ہے ماذا اللہ اس بات کے لیے کہ وہ کسی کی سفارش کو قبول کرے استغفراللہ اللہ تعالی کو کوئی مجبور کر سکتا ہے ماذا اللہ اللہ تعالی المتقبر ہے العزیز ہے اور وہیو اللہ کلی شہن قدیر وہ ہر چیز پر خادر ہے اس کو کوئی مجبور کر سکتا ہے قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ فاتیر سورہ نمبر پیتیس آیت نمبر تیرہ میں فرمایا واللوی نتر اونا من دو نہیں ما یم لکونا من قطمیر یہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کو چھوڑ کر تم جس کسی کو بھی پکارتے ہو وہ ایک پرے کہہ کے بھی مالک نہیں اور فرمایا سورہ اللہ آف سورہ نمبر فارٹی سکس آیت نمبر فائیو اور سکس میں کہ اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ ایسے کو پکاریں جو اس کی پکار کو کبھی قیامت تک نہیں سن سکتا اور وہ ان کی پکار سے محض غافل اور بے خبر ہیں اور جب قیامت برپا ہوگی اور سارے لوگ اٹھائے جائیں گے تو وہ ان کی دشمن ہوں گے اور ان کی پرستش کا ان کی عبادت کا انکار کریں گے تو جس سے ہم امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ ہماری سفارش کرے گا وہ دشمن ہی کرے گا ہم نہیں کہہ رہے ہیں قرآن مجید کہہ رہا ہے قرآن مجید کہہ رہا ہے تو اللہ کی چھوڑ کر کسی کو بھی پکارا جائے گا کسی بھی ولی کسی بھی پیر کسی بھی فقیر کو تو وہ بالکل بھی مدد نہیں کر سکتا ہے تو آپ زیادہ تر لوگ کہیں گے ان کو پکارتی نہیں ہے نا ان سے سفارش کروانا چاہتے ہیں دینے والا تو اللہ ہے لیکن وہ سفارش ان سے کرواتے ہیں تو یاد رہے کہ مکہ میں جو لوگ اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائے تھے ان کو قرآن نے مشرقین کہا ہے کفار کہا ہے کفار مکہ مشرقین مکہ اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے یہ والا کہ اللہ ایک سپر پاور ہے اللہ نام سے پکارتے تھے لیکن اپنی ہدیویاں ہیں ان کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے وہ جانتے تھے خالق اور مالک وہی ہیں لکھا ہوا قرآن مجید نے بارہا کئی مقامات پر جیسا کہ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آٹھ نمبر اتیس بہتیس میں کہ ان سے پوچھو ان سے پوچھو کہ کون تمہیں زمین اور آسمان سے رسپ دیتا ہے تمہارے یہ سماعت اور بینائی کس کے اختیار میں ہیں کون مردوں کو زندہ سے اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور کون کون نکالتا ہے اور یہ زمین اور آسمان اور کائنات کی تدبیر کا نظام کون چلا رہا ہے تو وہ ضرور کہیں گے اللہ تو کہو پھر ڈرتے نہیں یہ ہے تمہارا رب حقیقی پھر حق کے بعد کیا رہ گیا بجز گمراہی کے کہاں پھرے جاتے ہو یہ قرآن میں صاف صاف لکھا ہے صاف صاف لکھا ہے اس کے بعد بھی کہیں اور پھرے جاتے ہیں کہیں اور پھرے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جانتے ہیں اللہ ہے جو سپر پاور ہے جو سب کچھ سارے اختیارات اس کے ہاتھ ہیں لیکن پھر بھی اوروں کو سفارشی ٹھہراتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ زمر سورہ عمر 39 آٹھ نمبر 44 میں اللہ شفاعت جمعہ کہ کل کی کل شفاعت کا اختیار اللہ کے پاس ہے سارے شفاعت اللہ اللہ کے اختیار میں ہیں کلی طور سے اور ہم آیت القرصی کتنی بار پڑھتے ہیں روز آنا کتنی بار پڑھتے ہیں اس میں صاحب صاحب لکھا ہوا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 24 نمبر 25 آیت القرصی مند اللہ اشفہ اندہو اللہ بیدنی کون ہے کون ہے جو اللہ کے حضور اس کی مرضی کے بغیر شفاعت کر سکے تو شفاعت کی کلی کا اختیار اللہ کو ہے کس کس کون سفارش کر سکے گا کس کے لئے کر سکے گا یہ سب اللہ تعالیٰ طے کرے گا روزی قیامہ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے تو اس طرح سے مغالطوں میں نہ پڑیں حقیقی علم حاصل کرنے کی کوشش کریں اور پکار لگانا ہی ہے تو صرف اور صرف اپنے رب کو لگائیں وہ ہر جگہ سنتا ہے اور وہ جواب دیتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ